دونوں ایشیوز کو باری باری لے لیتے ہیں ایک تو اوورال کوئی فسکل ایڈجسمنٹ نہیں ہے کوئی ہزار ارب روپے کی ساڑھے تین سو ارب کی سیلز ٹیکس ایگزمشنز ویڈراؤنی ہیں ساڑھے تین سو ارب روپے آپ کا پیٹرولیوم کی لیوی کا انکریز ہون ہے اور دو سو ارب کی ڈولمنٹ سپنڈنگ آپ نے کاٹنی ہے اور کچھ گاڑیوں وڈیوں کے دیگر ٹیکسیز ہیں جو اوپر جانے ہیں آپ کی جماعت اس کو کیسے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ہونا چاہیے نہیں بڑکل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بجٹ بناتے ہیں تو اس کے اندر اتنی بڑی ایڈجسمنٹ کی اجائش نہیں ہوتی سو دو سو ارب آپ کہہ سکتے ہیں آگے بھی ایڈجسٹ ہوتا ہے اب ایشیو یہ کہ جو آپ جیسے جو ٹیس کی بڈرال کرنے جو انسینٹیو آپ نے دیئے تھے اس کے انویسمنٹ میں کیا اثر پڑے گا اگر آپ نے لوگوں کو انسینٹیو دیئے کہ تم یہ کام کرو ہم تمہیں انسینٹیو دیں گے آج وہ آپ واپس ٹیکس لگا رہے ہیں ان کو سارا بزنس موڈل ختم ہو جائے گا ایسیار میں میجر جو چینج ہے وہ تو سیلس ٹیکس والی سائٹ پہ ایک تو ایک راستی بورڈ وہ کر رہے ہیں کہ جیسٹ کو سترہ فیصد رکھیں تمام اشاہ کے اوپر بہت ساری ایسی اشاہ جن کے اوپر ریٹ کام ہے وہ بڑھ کے سترہ پہ چلے جائے گا اور کچھ ایسی اشاہ جیسے اگر یہ پین پہ سترہ فیصد نہیں لگ رہا تو اس پہ بھی سترہ فیصد لگ جائے گا یہ تو میرے کاربار پہ اثر آتا ہے نا یہ چیزیں نیگٹیو ہوتی ہیں اس کے لیے پھر آپ جب پی ایس ڈی پی کو کم کریں گے گروت پہ امپیکٹ آئے گا ایمپلائمنٹ جنریشن پہ امپیکٹ آئے گا تو یہ گروت ایمپلائمنٹ جنریشن پہ امپیکٹ کرتی ہے یہ بھی اثر پڑ جائے گا بات کا انڈ ریزالٹ یہ ہوگا جو پرپوز سٹریڈ بینک لاؤ ہے وہ آپ نے دیکھا میں نے لاؤ نہیں دیکھا ابھی تک شاید آیا ہے نہیں آیا کم از کم میں نے دیکھا نہیں ہے اس میں فسکل اینڈ مانورٹی بورڈ کا کردار ختم ہو گیا سٹریڈ بینک گوئرنر کو بہت زیادہ امپاور کر دیا گیا انڈیپینڈنٹ رول ہو جائے گا فسکل اینڈ مانورٹی کوارڈینیشن بورڈ کو ختم کرنے کے باوجود ان کا رول جو ہے پہلے سے بہت زیادہ بڑھا دیا گیا جی تو میں گزارے سے کروں گا کہ کل یہ دعویٰ کیا گیا کہ ملک کی پہلی نیشنل سکیورٹی پالیسی بنی ہے اور مجھے خوشی ہے کہ ہم نے دیکھی تو نہیں ہے لیکن سنا ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ملک کی جو سکیورٹی پالیسی ہے اس میں معیشت کا بڑا دارومدار ہے یعنی جو فنانشل سکیورٹی یا اکنامک سکیورٹی کے بغیر آپ نیشنل سکیورٹی نہیں ہو سکتی تو جب آپ اپنی ساری جو فیزکل پالیسیز ہیں سٹیٹ بینک کے حوالے کر دیں گے جو پارلیمنٹ کے تابع نہیں ہوگا حکومت کے تابع نہیں ہوگا تو پھر آپ کی نیشنل سکیورٹی پالیسی کہاں گئی یہ بڑا ایک سیرس معاملہ ہے اور یہ جب آپ ایک دفعہ کر دیں گے اس کو ریورس کرنا بڑا مشکل ہوگا اس لیے اس بات کو بڑی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ کوئی چیک اور بیلنس جو ہے اس سٹیٹ بینک پر ہونا چاہیے اگر حکومت کو نہیں دینا چاہتے پارلیمنٹ پر چھوڑ دیں پارلیمنٹ کو دیں وہ بلا کر پوچھ ساکے تم کیا کر رہے ہو پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے وہ ایکچولی پاورفل ہونی چاہیے تاکہ سٹیٹ بینک کی اٹرانمی بھی مرکرار رہے اور وہ آنسریبل بھی رہے نہیں یہاں تو آپ اس لاع میں ڈال دیں کہ سٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے وہ پارلیمنٹ کو ریسپانسیبل ہوگا وہ آ کر وہاں جواب دے گا جو بھی اتنی پالیسیز ہیں آج وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے مرنیٹری پالیسی کیا ہے وہ تو فیزکل پالیسیز بھی کٹرول کر رہے ہیں